پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی ایک ایسی سیاسی جماعت ہے جس نے گزشتہ برسوں میں غیر معمولی مقبولیت حاصل کرتے ہوئے دوہزار اٹھالہ کے عام انتخابات میں کامیابی بھی حاصل کی انیس سو چھانوے میں ایک کامیاب کرکٹر سے سیاستدان بننے والے عمران خان کی قائم کی گئی پی ٹی آئی پاکستان کے متحرک سیاسی منظرنامے میں ایک بڑی سیاسی قوت کے طور پر ابری جس کا نعرہ تھا تبدیلی عمران خان کا ویجن تھا کہ تحریک انصاف ایک ایسی حکومت قائم کرے گی جو ملک سے غربت اور بدونوانی کا خاتمہ کرے گی سماجی وہ اقتصادی مسائل کو حل کرے گی انصاف اور شفافیت کو فروغ دے گی پارٹی کے اصول گود گورننس، میرٹ کریسی اور عام لوگوں کی فلاہ و بیبوت کے عزم کے گرد گھومتے تھے اپنے ابتدائی سالوں میں پی ٹی آئی نے اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے جدو جہد کی انیس سو ستانوے کے جنرل الیکشن میں ایک سیڈ بھی نہ حاصل کر سکتا پھر انیس سو ننیانوے میں مشرف نے ماشاء اللہ نافذ کر دیا اور عمران خان نے اس وقت مشرف کی حمایت کی اور دوہزار دو کے جنرل الیکشن میں حصہ لیا ایک سیڈ حاصل کر کے عمران خان پہلی مرتبہ قومی اسیمبلی کے رکن منتخب ہوئے عمران خان کی پارٹی کو اس وقت صرف ایک کرکٹر کا سیاست کرنے کا شوق سمجھا جاتا تھا عمران خان کی ثابت قدمی اور پارٹی کے اپنے بنیادی اصولوں سے وابستگی کا آہستہ آہستہ اثر دکھائی دینے لگا اس میں بنیادی غلطی پاکستان پر گزشتہ تیس برسوں سے برسر اقتدار سیاسی جماعتوں کی بدنوانی تھی جس نے پاکستان کی نئی نسل کو یہ سوچنے پر آمادہ کیا کہ کب تک ہم ان دو پارٹیوں پر بھروزہ کرتے رہیں اور شاید ملک کی اسٹیبلشمنٹ بھی سمجھ چکی تھی کہ اب چہرہ بدلنا ہوگا دو ہزار گیارہ مینار پاکستان لاہور عمران خان کے پاور شو نے ملک پر باری باری حکومت کرنے والی دونوں جماعتوں اور اسٹیبلشمنٹ کو احساس دل آیا کہ عمران خان تیسری طاقت بن سکتے ہیں دو ہزار تیرہ کا الیکشن ایسا لگنے لگا کہ پی ٹی آئی جیت جائے گی لیکن شاید عمران خان کا حاج سے کا شکار ہو کر ہسپتال چلے جانا انتخابی نتائج پر سرانداز ہوا اور ہمیشہ کی طرح الیکشن کمیشن کا سسٹم خرابی کا شکار ہو گیا پی ٹی آئی کو قومی اسیمبلی کی پینتیس نشستیں ملیں اور یوں پی ٹی آئی اسیمبلی میں دیگر جماعتوں کے ساتھ حضب اختلاف کی نشستوں پر بیٹھ گئی عمران خان نے نیا بیانیاں تشکیل دیا کہ انتخابات میں دھاندلی ہوئی ہے نگرہ وزیرعالہ نجم سیٹی پر الیکشن کو پنکچر کرنے کا الزام لگایا اور احتجاج شروع ہوا اور اس کے بعد کم سے کم چار حلقوں پر دھاندلی ثابت ہو گئی اسیمبلی نے اپنی مدد پوری کی نواز شریف ناہل ٹھہرائے گئے شاہد خاکان عباسی وزیرعالہ بنے اور پھر دو ہزار اٹھارہ کا الیکشن ہوا امید کی جا رہی تھی کہ پی ٹی آئی بھاری اکثریت سے جیتے گی اور بغیر کسی سپورٹ کے حکومت تشکیل دے گی مگر اب بھی پی ٹی آئی کو 117 سیٹس ملی اور یہی وہ وقت تھا جہاں پی ٹی آئی کے اس وقت کے سیکریٹری جنرل جھانگیر خان ترین میدان میں اترے اور کئی آزاد امیدوار جو آزاد حیثیت میں الیکشن لڑتے ہی صرف اس لیے ہیں کہ انتخابات کے بعد فیصلہ کریں کہ کہاں جائیں یا دوسرے لفظوں میں اپنی قیمت کا بہترین تائیون کر سکیں عمران خان کے نظریاتی ساتھ ہی ایک ایک کر کے ان کو چھوڑ گئے جو شاید اتنے معروف نہیں تھے اور وہ جن کی وجہ سے عمران خان نے اپنے اصول بدلے اور الیکٹیبلز کو ٹکٹس دیئے آج جب عمران خان مشکل میں ہیں تو ایک کے بعد ایک نو مئی کی تمام تر ذمہ داری صرف اور صرف عمران خان پر ڈال کر جہاں گیر خان ترین کی استحقام پاکستان پارٹی پیپلز پارٹی یا پی ایم ایل این میں جوگ در جوگ شامولیت اختیار کر رہے ہیں ان میں سے کچھ ہیں جو سیاست سے کنارہ کشی اختیار کیے ہوئے ہیں ان کے علاوہ شہریار آفریدی اور علی محمد خان جیسے لوگ بھی موجود ہیں جو اپنے موقع پر ڈٹے ہوئے ہیں ان میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو عمران خان کے لیے گردن کٹوانے کا دعویٰ کیا کرتے تھے مخالقین پر تشدد تک پر آمادہ ہو جایا کرتے تھے اور اس کا نظارہ کئی مرتبہ ٹی وی پر کیا گیا ہے عام آدمی اور شاید عام سیاسی کارون کے دل میں بھی یہ سوال ضرور اٹھ رہا ہے کہ یہ کیسا نظام ہے جہاں صرف ایک پریس کانفرنس یا ایک ٹی وی انٹرویو پچھلے سارے گناہ دو دیتا ہے فیصل وادہ، فواد چودری، پرویز خٹک، فیاض الحسن چوہان، محمود خان، عثمان ڈار اور اب فروق حبیب دورانے وزارت اور حکومت تو بلکل نہ سمجھ تھے یہاں تک کہ چاول کو ہپا اور پانی کو مم کہتے تھے عمران خان کی غلطیاں نظر انداز نہیں کی جانی چاہیے مگر اس سب کا ذمہ دار صرف عمران خان کو ٹہرانہ نہ انصافی ہے پارٹی کا ہر وہ آدمی جس نے اقتدار کے مزے لوٹے ہیں اس کو بھی برابر کی سزا ملنی چاہیے مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے جڑے رہیے خبروالہ کے ساتھ